اسلام علیکم ویورز ویلکم ٹو میر یوٹیوب چینل فاطمہ ہاؤس آف ٹیسٹ کیسے آپ سب لوگ خریہ سے ہیں خوش ہیں اور اچھے اچھے کھانے بنا رہے ہوں گے اور ایک مزیدار سی ایک یونیک سی ڈش میں ایک اور لے کے آئی ہوں آپ کے پاس یہ ہم آج بنائیں گے مزیدار سی ایک فش مسالے والی اور اس کو ہم کس طرح بنائیں گے وہ میں آپ کو ساتھ شیئر کروں گی جلدی جلدی سے ہم انگریڈن کے طرف چلتے ہیں اور اس کے لیے میں نے یہ فش لی ہے فش میں نے یہ لی ہے چڑھا فش لیکن آپ اس کے جگہ کوئی اور بھی فش لے سکتے ہیں کوئی ضروری نہیں ہے کہ یہی فش ہو اسی سے آپ مسالے والی فش بنا سکتے ہیں کسی اور فش سے بھی بنا سکتے ہیں میتھر یہی رہے گا انگریڈن یہی رہیں گے اور آپ کا جو بھی آپ فش بنایں گے اسی میرے ریسیپی سے انشاءاللہ بہت اچھی بنیں گی چڑھا فش کی خاصیہ یہ ہے کہ اس میں یہ طاقتور ہوتی ہے زیادہ نیٹریشن اس میں زیادہ ہوتی ہے اور یہ کھانے میں بھی بہت اس کا ٹیسٹ ہوتا ہے مزے کی ہوتی ہے یہ تو اس لیے میں نے اس کو چوز کیا اور اس کو میں نے میں نے جب اس سے وہ لیا ہے شاپ کی پر سے تو پھر میں نے اس کو کٹ کروایا اور اس طرح اس میں اس کے اندر بھی اس طرح دونوں طرف کٹس لگوائے ہیں ٹھیک ہے یہ دو فش ہیں یہ چھوٹی چھوٹی ہی ہوتی ہے تو اس کو میں اسی طرح بناوں گی ٹھیک ہے ان کو اس کو بنانے کے لیے میں نے اچھے سے صاف کیا ہے اندر باہر سے یہ دیکھئے اچھے سے صاف کیا دھویا اور دھونے سے پہلے جب شاپ کی پر سے میں نے اس کو لیا ہے تب ہی اس نے اس میں نمک بھی لگایا تھا جو تھوڑی کافی در پڑا رہا ہے دو تین گھنٹ نمک کے ساتھ پڑی رہی اس کے بعد میں نے اس کو واش کیا ہے اور نمک اس کے اندر اب اچھے سے جذب ہو چکا ہے اب باقی میں نے واش کر دیا ہوئے باقی کا نمک جو ہم مسالے میں ڈالیں گے لیکن اس کی میرینیشن میں میں نمک نہیں ڈالوں گی تاکہ نمک زیادہ نہ ہو اگر آپ کٹواتے ہوئے فش کو نمک نہیں لگواتے ہیں تب آپ اس کنڈیشن میں اس کے ساتھ میرینیشن میں ون ٹی سپون نمک بھی ایڈ کریں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہو گیا اور یہ اس کی اس کا ویٹ کتنا ہوگا تقریباً یہ ون کیجی کی ہوگی فش ون کیجی کا میں میتھڑ آپ کو بتا رہی ہوں ون کیجی کی کوئی بھی فش آپ بنائیں گے تو اسی میتھڑ سے آپ بنائیے گا اس کے لیے میں نے لیا ہے لسندر کا پیسٹ میں نے لیا ہے ون ٹیبل سپون تھوڑی سی اجوائن لیا ہے میں نے کوٹر ٹی سپون ہاف ٹی سپون یہ حلدی ہے اور ہاف ٹی سپون میں نے اس میں ریڈ چیلی پاورڈر لیا ہے تین ادر لیمان لیا ہے لیمان کو میں نے کٹ کر کے اس کے بیچ میں نے ریموو کر لیا ہے لیمان میں نے تین لیا ہے اگر آپ چھوٹے لیمان تھے میرے پاس اگر آپ کے پاس بڑے ہوں تو آپ دو لے لی جگہ کافی ہوں گے اب ان سب چیزوں کو فش کے اوپر لگا کے اس کو میں میرینیٹ کروں گے یہ لیمان کو سکوز کر لیتے ہیں اسی مسائلے میں سارے لیمان کا جوس اس میں سکوز کر لیتے ہیں تو پھر اس کو ہم مکس کر کے مسائلہ اس کے اوپر لگائیں گے فش کے اوپر یہ سب چیزوں کو ہم نے مکس کر لیا ہے اب اس میں میں کوٹی میرچ بھی ڈالوں گی ہارٹی سپون ہارٹی سپون میں کوٹی میرچ اس میں ایڈ کروں گی اور اس کو پھر اچھے سے ہمیں سب چیزوں کو مکس کیا ابھی میں اس کو فش کے اوپر اپلائی کر دوں گی لیمان کا جوس اس میں ڈال دیا یہاں اس کنڈیشن میں اگر آپ کے پاس کشمیری میرچ ہو تو وہ بھی آپ ایڈ کر سکتے ہیں اس سے کلر ذرا اچھا سا آ جاتا ہے میر پاس اس وقت نہیں تھی تو میں ایڈ نہیں کر رہی ہوں ساری فش کے اوپر میں مسائلہ اچھے سے لگا دوں گی اندر بھی اور باہر بھی اس کو ہاتھوں سے ہی لگانا پڑے گا تو میں اس کے لیے ہاتھوں کو استعمال کروں گی اور اس کا سارا مسائلہ اس کے اندر ہم لگا دیں گے فش پہ اچھے سے میں نے اندر باہر سارا مسائلہ اس کو لگا دیا اس کے کٹس میں بھی لگا دیا کو میں ایک ہنڈے کے لیے کم از کم میرینیٹ کر کے فریچ میں رکھ دوں گی اس کے بعد میں اس کو کوک کرنا کیلئے اس کے ریڈی کروں گی تو وہ میں کیسے کروں گی میں آپ کو بتاتی ہوں چلیے انگریڈینٹ کے طرف چلتے ہیں باقی کا میتھڈ کرتے ہیں فش ہماری میرینیٹ ہو رہی ہے فش کا مسالہ بنانے کے لیے جو چیزیں مجھے درکار ہیں آپ نوٹ ڈان کر لیجیے اس میں میں نے سب سے پہلے پیاز میں نے لیا ایک بڑے سا اس کا پیاز تھا اس کو میں نے چاپ کیا چاپ کرنے کے بعد میں نے اس کو اچھے سے میں نے اس کو کنڈی ڈنڈے میں کوٹ لیا ہے یہ دونوں چیزیں آپ نے اسی طرح چاپ کرنی ہے اگر آپ سالی چھوڑی سے بھی نائف سے چاپ کر کے یا چاپ کر کے بھی آپ اس مسالے کو بنانا چاہیں تو بنا سکتے ہیں لیکن میرا میتھڈ یہ ہے کہ اس طرح زیادہ فش کا مسالہ مزیدار بنتا ہے تو میں اسی طرح بناتی ہوں تو آپ کے ساتھ بھی یہی شیئر کر رہی ہوں تو باقی اور مسالوں میں مجھے جو چیزیں چاہیے یہ میتھی دانا چاہیے مجھے یہ میں نے لیا ہے وان ٹی سپون میتھی دانا کوٹر ٹی سپون اس میں اجوائن میں نے لیا ہے ہاف ٹی سپون یہ رائی دان ہے اور سکہ دنیا پاورڈر ہے وان ٹی سپون ہاف ٹی سپون ہلدی ہے اور وان ٹی سپون ہی سکہ دنیا پاورڈر ہے ہاف ٹی سپون ہلدی ہے اور وان ٹی سپون ہے اس میں زیرہ سفیہ زیرہ اور وان ٹی سپون ڈال میرچ پاورڈر ہے اور وان ٹی سپون ہی اس میں نمک جائے گا نمک میں مسالے میں ڈالا ہے پش کے اوپر میرینیٹ کرتے ہوئے نہیں لگایا تھا ٹھیک ہے یہ ایک پیالی میں پھینٹا ہوا دہی ہے اس پیالی سے تھوڑا سا کم ہے اس کو میں اتنا ہی اس مسالے میں میں یوز کروں گی تو آئیے اب ریسپی کی طرف چل آپ سنا ہی دالتی ہیں ایک طرف میں فش کو فرائی کروں گی اور دوسری طرف میں مسالے کو ریڈی کروں گی تیک پین میں میں نے فش فرائی کرنے کے لیے اوائل ڈالا ہے یہ ایک کپ آئیل ہے اس میں سارا فش کے اندر نہیں جائے گا صرف اس میں فش فرائی ہوگی اور اس میں سے ہم فش کو نکال لیں گے مسالے میں ڈالنے کے لئے ٹیک ہے اس آئل کو ہم نے ویسٹ نہیں کرنا اس کو ہم نے دبارہ سی جب بھی ہم نے فش بنانی ہے تو اس کو ہم ہوجست کر سکتے ہیں تو اب یہ اوائل نے ڈال کے فلیم ابھی ہائی ہے اس پر میں یہ میرینیٹ کیوئی فیش ہے وہ اس میں ڈال دوں گی جب اوائل گرم ہو چکا ہے ہمارا فیش ہماری اس کے اندر ہے اب میں یہ فلیم کو میڈیم کر دیں گی میڈیم پلو فریم کو میں نے کر دیا ہے تاکہ فیش ہماری اندر تک اچھے سے کوکود ہے اس کو میں سائیڈ سٹینج کرتی رہوں گی اور اس کے پکتی رہے گی دوسری طرف ہم فیش کا مسالہ ریڈی کر لیتے ہیں فیش کا مسالہ ریڈی کرنے کے لیے میں نے ایک کھلے برطن میں یہ آئل ڈال ہے یہ تقریباً فور ٹیبر سپون آئل ہے جو اس میں میں نے ڈالا ہے جس میں میں مسالہ بناوں گی تو اس مسالہ کو بنانے کے لیے سب سے پہلے میں نے اس میں یہ جو آپ کو بتایا دکھایا تھا رائی دانا اجوائن اور یہ میتھی دانا یہ ان کو میں کڑکڑا ہوں گی سب سے پہلے میتھی دانا ڈالوں گی پھلے میں نے آن کر دیا ہوا تھا تو یہ دیکھئے کھکو نے ہو رہا ہے اس کو کڑکڑا ہوں گی اس کے بعد پھر میں باقی کب میں ٹوٹ کروں گی میتھی دانا کڑکڑایا گیا اب اس میں میں رائی دانا اور اجوائن ڈال دوں گی اس کنڈیشن میں اور ساتھ ہی میں اس میں ڈال دوں گی یہ جو پیاز میں نے یہ دیکھی یہ کیونکہ یہ بہت جلدی سے کڑکڑایا جاتا ہے ساتھ ہی میں اس میں پیاز ڈال دوں گی چوب کیا ہوا کوٹا ہوا پیاز آپ اس میں سے بنائیے گا بہت ہی لذیظ یہ فش مسالہ بنتی ہے ساری فش جو بھی آپ نے اب تک کھائی ہوگی سب آپ بھول جائیں گے اگر آپ اس میں سے فش کو بنا کے کھائیں گے اس میں لسن جو میں نے کوٹ کے رکھا تھا وہ ڈالوں گی لسن ادرگ تو میں نے اس میں فش کو لگایا ہے دوسری طرح فش فرائی ہو رہی ہے یہ دیکھئے دوسری طرح ہماری فش فرائی ہو رہی ہے فش کو اس طرح میں تھوڑا سے اس کی سائٹ چینج کروں گی بلکل میڈیوم ٹو لو فلیم میں نے کیا ہے تاکہ فش اندر سے اچھے سکوک ہو جائے سائٹ چینج کر کے میں اس کو ابھی پکنے دوں گی یہیں پہ پیاز گولڈن ہو رہے ہیں اب اس کنڈیشن میں میں اس میں لسن ڈال دوں گی جو میں نے کوٹا ہوا ہے لسن ہے ون ٹیبل سپون یہ میں نے اس میں ایڈ کر دیا ہے اب ان دونوں چیزوں کو میں کوک کروں گی پیاز اور لسن گولڈن براؤن ہو گئے ہیں اب میں اس کنڈیشن میں اس میں میں مسائلے ڈال دوں گی جو میں نے آپ کو بتایا تھے سارے مسائلے میں نے اسی کنڈیشن میں اس میں ایڈ کر دیا ہے تھوڑا سا ساتھ ہی میں پانی کا چھٹا لگاؤں گی تھوڑا سا پانی ڈالنا ہے تاکہ مسائلے ہمارے جلے میں پک جائیں مسائلے میں میں نے تھوڑا سا پانی ڈالا ہے اور یہ پانی میں مسائلہ دھون میں پک رہا ہے پھر اس کے بعد میں اس کو بھون ہوں گی اس کنڈیشن میں مسائلے میں میں نے تھوڑا سا پانی ڈال دیا ہے اور ساتھ ہی میں میں اس میں ڈال دوں گی دہی دہی جو میں نے پھٹا با رکھا تھا وہ اس میں میں ایڈ کر دیوں اب یہ مسائلہ ہم اچھے سے بھونیں گے دہی میں پکے گا مسائلہ پھر یہ بھونے گا اس کو ہم ڈھاب دیتے ہیں تاکہ یہ مسائلہ اچھے سے گل بھی جائے اور دہی کا پانی بھی ڈرائے ہوئے گا پھر اس ہم بھونیں گے دیتے ہیں تاکہ یہ فیش فرائی ہو رہی ہے فیش کی سائیڈ چینج کرنے کی تھی بہلے بھی ابھی دوبارہ میں اس کا سائیڈ چینج کر رہی ہوں بہت احتیاس سے کرنی ہے تاکہ یہ فیش ہماری ٹوٹے نہ یہ پک رہی ہے دیکھئے اندر بھی اس کے آئے جا رہا ہے دوسری طرح بھی میں ایسے ہی کروں گا فیش ہماری ہو چکی ہے فرائی اس کے اندر بھی دیکھیں آئیل میں بھی اس طرح ہوں یہ اندر سے بھی فرائی ہو گئی ہے اتنی جائے تو اتنی گل چکی ہے اب اس کو نکال لوں گی اور باقی مسائلہ میں یہ پکے گی اب مسائلہ میں دہی خوش ہو چکا ہے اب یہ مسائلہ ہمارا بھون رہا ہے بھوننے پہ آگیا ہے اس کو میں اچھے سے بھون رہا ہوں پھر اس میں فش ڈالوں گی فش کو فرائی کرنے کا مقصر یہ تھا کہ یہ فش کو جو سمیل ہے اس کی وہ ختم ہو جائے اور فش اس میں زیادہ پکے گی نہیں وہیں سے ہماری فش اچھے سے گل چکی ہے اب اس میں صرف مسائلہ میں ہم نے اس کو تھوڑا سا کوپ کرنا ہے زیادہ اوورکک نہیں کرنا تاکہ ٹوٹے نہیں مسائلہ میں دہی خوش ہو چکا ہے اب یہ اچھے سے بھون گیا ہے تھوڑا سا اس میں اور قصر ہے میں اس کو بھون رہا ہوں تو پھر اس میں ہم فش ڈال دے گئے مسائلہ ہمارا بھون چکا ہے اب میں اس میں فرائی کی ہوئی فش ڈال کروں گی اس میں تھوڑا سا پانی ایڈ کروں گی پھر اس کو ہم تھوڑا پکنے کے لیے رکھ دیں گے تاکہ فش میں مسائلہ رچ جائے بس اتنا ہی ہافہ کپ پانی میں نے ڈالا اس میں ٹھیک ہے اس کو میں میڈیوم ٹو لو فلیم پہ کو کروں گی بس اتنا ہی ماں بس اتناہ شاہہ ریدی ہو چکی ہے اب یہ ریدی ٹو سر اس کو میں اس میں داروں گی یہ میں نے دیمون سریسیز کٹلن کر گی ہے تھوڑا سی ان تین سبھز مچیں یہ میں اس میں ایڈ کر دوں گی تھوڑا سا ڈالوں گی ساتھ ہی میں اس میں گرم سالہ پاورڈر دیکھیں کتنی مزے کی لوک آ رہی ہے اور اتنی ہی ٹیسٹی بنتی ہے اب بنا کے دیکھئے گا اس میں میں ہاف ٹی سپون گرم سالہ پاورڈر اٹ کروں گی اور اس کو تھوڑا سا پلٹا دوں گی میں اس کو ڈش آؤٹ کروں گی ڈش آؤٹ کرنے کے لئے مجھے دو سپونس اس طرح چاہیے چپٹے تو ان کے ساتھ میں اس کو ڈش میں ڈالوں گی ڈبلہ جو سارا میرے سیپی آپ کے ساتھ شیئر کی ہے بہت ہی لذیذ بہت مزے کی یہ بنتی ہے آپ بھی بنائیے کھائیے اور دوستوں کو فیملی کو بنا کے کھلائیے یہ دیکھئے بہت ہی یہ دلیشیس بنتی ہے اور بہت ہی یہ دیکھئے گوڈ لکنگ ہے آپ بنائیں گے تو دعاوں میں ضرور یاد کریں گے مجھے انشاءاللہ تو پھر انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ریسی پی کے ساتھ یہ میری ڈیش ریڈی ٹو ایٹ ہے تو اب ہم اس کو انجائے کریں گے گرم گرم روٹی کے ساتھ تو آپ بھی بنائیے اور اپنی فیملی کے ساتھ انجائے کیجئے اگر میری ریسی پی پسند آجائے تو دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا ضرور اور لائک اور شیئر کر دیجئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اور آپ کو پتا ہے کہ بیل آئیکن کو ضرور پریس کرنا ہے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو اور اس سے پہلے بھی آپ نے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے تو پھر ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ریسی پی کے ساتھ تو دعا میں یاد رکھئے گا دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ اللہ حافظ